اور پھر اس کے بعد رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تمہاری شکل صورت تمہارے لباس یہ تقوی کی علامت نہیں ہے تقوی دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوا مطلب صاف ہوا پوری عبالت کو ملا کر غور تو کرو کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حسد ہے تو تقوی نہیں ہے اگر آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے کا مزاج ہے تو تقوی نہیں ہے اگر آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھانے دشمنی کرنے کا مزاج ہے بدگمانی کرنے کا مزاج ہے تو تقوی نہیں ہے اور تقوی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تقوی نہیں ہے تو ایک نماز بھی قبول نہیں ہے ایک عمل قبول نہیں ہے عمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے تقوی انما یتقبل اللہ من المتقین آدم کے دو بیٹوں نے ایک ہی سعمل کیا بالکل ایک سعمل کیا اذ قدم قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر ایک ہی طرح کی قربانی پیش کی ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بہت کس کے جلا اور حسد میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی وہی عمل جو تم نے کیا وہی عمل میں نے کیا تمہارا عمل قبول ہو گیا میرا عمل قبول نہیں ہوا تو اس بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ بھائی اللہ تعالی عمل کو بھی جو قبول کرتے ہیں تو وہ تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں اس لیے عامال کا ڈھیر لگانے کے بجائے تقوی کی صفت کے پیدا کرنے کی جانب توجہ زیادہ ہونی چاہیے ورنہ تو جن عامال کے سارے ہم بڑی امید کے ساتھ جیتے ہیں بتا چلے گا کہ وہ تو کہیں درجی نہیں عامال لامے میں اتقوی ہاہنا اتقوی ہاہنا